اچھا دوستو آج 63 واہ دن ہے اور یہاں سر صاحبہ میں قیام کیا رات کو اور یہ دو بذرگ ہیں ناظم کشمیری کے انکل ہیں اور ان کی ہان ٹھہرا تھا اور آج چار پانچ گھنٹیں یہاں سر صاحبہ بزار میں کام کرنگا پھر آگے پنجیڑا کی طرف نکلنگا جو یہاں سے اتنا فاصلہ نہیں ہے دو تین کلومٹر ہے شاید تو ملتے ہیں آگے پھر شکریہ خیلی دوستو آج 63 واہ دن اور سر صاحبہ میں میری آخری مراحل ہیں کچھ دیر کے بعد میں نکلوں گا پنجیڑا کی طرف جو تقریبا دو کلومٹر ہے جی دو کلومٹر دو ایک کلومٹر اتنا فاصلہ نہیں ہے لہٰذا میں تھوڑا سر صاحبہ میں مزید ٹائم گزارا ویسے جمعے کے بعد نکلنے والا تھا تو میرے ساتھ اشواق کشمیری صاحب ہیں جو ہمارے جے کے لیف کے بہت پرانے کم سے کم دو نہیں تو شاید تین دیائیوں سے اس جدوجہد میں اس فکر میں لگے ہوئے ہیں اور 2019 کے بعد بہت سارے جو مغالتے تھے لوگوں میں یہ غلط فہمیہ تھی انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہنوں میں کلیر ہوئی صاف ہوئی اور ظاہر آپ ایک نئی اہد میں داخل ہو چکے ہیں ایک نئی اہد میں داخل ہو چکے ہیں دوستو تو کچھ دیر کے بعد پھر ملوں گا تینکیو دوستو اب میں سرساوہ چوک سے نگل پڑا ہوں پلندری کی طرف میرا اگلا جو سٹاپ ہے سٹیشن ہے پڑاو ہے وہ پنجیڑا ہے سرساوہ پنجیڑا نام جڑ کر استعمال ہوتا رہا ہے آج بھی ہوتا ہے اسے کہ سینسا سرساوہ بھی جڑ کے آتا ہے لیکن وہ پچیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے دقریبا سینسا میں اور سرساوہ میں اور یہ فاصلہ سرساوہ اور پنجیڑا میں تقریبا دو کلوم دوستو ابھی ایک سید علی قلانی صاحب سے ملقات ہوئی دی جو بڑے متحدق رہے ہیں سرساوہ میں جوئنٹ عوامی ایکشن کمیٹری کے حوالے سے اور دو چیزیں تعلیم کے حوالے سے یہ گرلز گورمنٹ انٹر کالیج سرساوہ ہے لیکن اس میں عملہ کی اشد کمی ہے سنا کے نومی اور دسمی کلاس کے لئے بھی سائنس ٹیچر عملی طور پر یہاں پہ نہیں ہے لیکن شاید کاغذوں میں وہ کھا وہ بھی اور اس کے علاوہ ایک ہسپتال ہے جس کا رقبہ ڈی ایش کی کوٹلی سے زیادہ ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں اور جو اس کی متعلق جو کچھ مسائل ہیں وہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں ہاں جی جناب دوستو میرے اندازے میں یقیناً یہی وہ ٹین بیڈ دس فلنگ کا اسپتال ہے جس کا رقبہ کافی ہے ڈی ایش کی کوٹلی سے زائد ہے وہ دیواریں کافی آگے تک جا رہی ہیں تو اٹھانوے لوگ پی رول پہ ہیں اس اسپتال کی سسلے میں اور ایک بہت ہی مہنگی ایکس رے مشین بھی یہاں پہ سالوں سال سے پڑی ہوئی ہے رملہ بہت کم ہے کوئی خاطر خواہ لوگوں کی خدمت یہاں پہ نہیں ہوتی لوگ یہاں سے ان کو کوٹلی ڈی ایش کیو جانا بڑھتا ہے جس کا رقبہ اس سے کافی کم ہے صرف جو سال میں گاس اکتی ہے اس زمین کی اوپر اس کی جو اماؤنٹ رقم ہے وہ بھی قابل غور ہے تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں یہاں پہ ایکٹیویسٹ لوگ اس پر کام بھی کر رہے ہیں جو نظام کے کارندے ہیں وہ بھی تنگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے خلاف وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سازش ہے ان کی خلاف سازش ہے کہ بھائی مفت روٹی کھانا مفت مراد کھنا لوگوں کو سہولیات لوگوں کے ٹیکسز سے جو سہولیات فرام ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہیں تو جو لوگ اس کو انجوئے کر رہے ہیں انجوئے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہینہ ہماری یہ ہمارے حق پر ڈاکہ ہے جیسا کہ جب جیسا کہ جب پاکستان کی وسائل کے لوٹ مار کی متعلق لوگ بات کرتے ہیں اس کی خامیوں کی طرح بشارہ کرتے ہیں تو پاکستانی لوگ اور ان کے جو حامی ہیں یہاں پہ ان کی تربیت یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں تو گالی کسی کو بھی نکالنا درست نہیں ہے تہذیب کے اندر بات کرنی چاہیئے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو تنقید سے مستثمہ سمجھتے ہیں تو پھر یقین انہ آپ کی تباہی ہے بہت بہت شکریہ چلا ہوں آگے پنجیڑا کی طرف جی دوستو تقریبا پچھلے چند سو قدم سے میں پنجیڑا بزار میں عملی طور پر پہنچ چکا ہوں تو یہ کچھ مین رڈ جو یہاں سے پرندری کی طرف جا رہی ہے کچھ دکانیں یہاں پہ لیکن زیادہ دکانیں اندر کی طرف ہیں تو میں اسی طرف جاؤں گا جہاں پہ مین بزار ہے یہاں کا جہاں سے یہ ٹیوٹا آ رہا ہے روشنی میں ہی پہنچوں اس کے باوجود کے اثر کے نماز کے آخی دیر بعد چند پرامے کے بعد آزمی گرا ہوں پتہ نہیں چلتا ٹیپن وزن کے باوجود بھی خاص پتہ نہیں چلتا کہ میں پیدل ہی چل کے آ رہا ہوں تو بہت شکریہ تینکیو ملتے ہیں دھوڑی دیر میں دوستو یہ ہے مین جوگ اوپر بزار میں مین روڈ سے اپر آیا ہوں پر پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہاں پہ وزر روا ہے اور تھوڑ سا ادھر بھی بزار ہے پارا لے سمجھنے کے ایک مین چوگ ہے تو یہاں بھی بھی روشنی میں ہی پہنچا ہوں ابھی کچھ دیر میں میں کچھ دوستوں سے رابطہ کروں گا دیکھتے ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں کیاہ